مگر انتہائی عجیب اسم کے کہ ہم سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کے لیے اگری کرتے ہیں ناظرین اکرام یہ میں آپ کو بلکہ پڑھ کے سناتی ہوں جناب علی بخدمت اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں ہم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا ہم پر اور ناظرین اکرام دیکھیں یہ ایک ایسا سچ ہے یہ ایک کڑوا سچ آپ کے بچے کو سولہ سالہ تعلیم ہم دیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ناظرین اکرام کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و حفیت کے ساتھ ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے ہستا مسکراتہ رکھے جہاں رہیں خوش رہیں یاد رہے آپ کی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے جی ناظرین اکرام میں ہوں محوی زفر اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین اکرام کالج کے حوالے سے آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں میری چھوٹی سسٹر جو ہے سیکنڈیئر کی سٹوڈنٹ ہے اور کالج کی طرف سے ایک اجازت نامہ جو ہے ملا ہے کہ آپ گھر سے اجازت لے کریں اجازت کسی چیز کی لے کریں اور اس میں کیا لکھا ہے عجیب قسم کے لفظ لکھے ہوئے ہیں اور لفظ دو ہیں مگر انتہائی عجیب قسم کے کہ ہم سے جھوٹ بلوایا جا رہا ہے کہ آپ اس بات کے لئے ایگری کرتے ہیں بلکل بھی ایگری نہیں کرتے جی ناظرین اکرام یہ میں آپ کو بلکے پڑھ کے سناتی ہوں جناب عالی بخدمت جناب پرینسپل گزارش ہے کہ میں اپنی بیٹی کلاس رول نمبر اور اس کے بعد کالج کا نام منشن کر کے بتایا جا رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کرونا ویکسین لگوانے کی اجازت دیتی ہوں دیتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ناظرین اکرام یہ آپ دیکھئے لازٹ والے صرف دو لفظ آپ دیکھئے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے جی کیوں اعتراض رہے ہیں ہمیں اعتراض ہے بلکل اعتراض ہے ہم سے کیوں جھوٹ بلوایا جا رہے ہیں آپ ہمیں اس بات کا پابند کر رہے ہیں کہ ویکسین جو ہے ہم لگوائیں ناظرین اکرام جن لوگوں نے ویکسین لگوانے لی ہے ان کو پتا ہوگا کہ جب آپ لوگ ویکسین ہو جاتے ہیں اور جب آپ لگوانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ سے ایک سگنیچر لیا جاتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ اسی اس کے ذمہ دار خود ہیں آیا کہ اس کے جتنے نقصانات ہوں گے سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے آپ کے جسم کے اندر جتنی تبدیلیاں آئیں گی جو بھی آپ کے ساتھ ہوگا ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا آپ یہ اپنی مرضی سے لگوا رہے ہیں اس کے بعد آپ اس پر سگنیچر کر دیتے ہیں آپ کو کچھ بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی اس کی گورمنٹ ذمہ دار نہیں ہے خیر میں اس ٹوپک پر بات نہیں کرنا چاہتی میں بات جو کر رہی ہوں اس پر بات کر رہی ہوں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پر کہ دیکھیں ناظرین اکرام ویکسین پہلے بڑوں کے لگائی گئی پھر چوٹوں کے لیے آئی مہنگائی کی شرح کان تک پہنچ گئی ہے مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے میں اس ٹوپک پر بات ہی نہیں کر رہی یہ میرا ٹوپک ہی نہیں ہے میں جو بات کر رہی ہوں یہ دو لفظ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ میری سیسٹر کو ملہ کالیج سے اور اس کے بعد دھمکی دی گئی کہ اگر آپ خود کو ویکسین نہیں کروائیں گی تو آپ کو اگزیمنیشن حال میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی چاہے گی آپ پپر نہیں دے سکیں گی آپ کا سائل ضائع ہو چاہے گا ناظرین اکرام یہاں آپ مجھے ایک بات بتائیے گا ہم آزاد جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں ہمارا ملک آزاد ہے اور ہم اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں ہم پر کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیا جا سکتا اور ناظرین اکرام دیکھیں یہ ایک ایسا سچ ہے یہ ایک کڑوا سچ جو کہ ہم پر مسلط کیا جا رہا ہے اس کرونا ویکسین کو اس کے کتنے نقصانات ہیں کیا نقصانات ہیں میں پھر کہہ رہی ہوں کہ میں اس ٹوپک پر بات نہیں کر رہی میرا یہ ٹوپک نہیں ہے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ آپ ہم پر مسلط کچھ بھی نہیں کر سکتے ہماری مرضی ہے عوام کی مرضی ہے پبلک کی مرضی ہے وہ آیا کہ خود کو ویکسین لگوانا چاہتی ہے یا نہیں لگوانا چاہتی آپ ان کی فکر کریں خان صاحب جو آپ کی وجہ سے بھوکے مر رہے ہیں جو آپ کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں جو آپ کی وجہ سے رو رہے ہیں اور جو آپ کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں آپ ان کی فکر کریں آپ زندوں کی فکر نہ کریں کہ آپ ان کو ویکسین دے کر بچا لیں گے ان کی مرضی ہے وہ لگوانا چاہتی ہے آپ ان کی فکر کریں جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو دیں اس ویکسین کی جگہ ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیں آپ کی مہربانی ہوگی اور خان صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں یہ بات آپ کی لئے ہے اگر میری اللہ کر یہ بات پہنچ جائے ان تک اور دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مظلوم کی جو بدعا ہے اس سے بچو کہ یہ عرشے معلہ پر جا کر پہنچتے ہیں اور عرشے سے جا کر ٹکراتی ہے اور عوام جو ہے کس طریقے سے بدعائیں دے رہی ہے گالیاں دے رہی ہے دیکھیں مجھے یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن میں صرف باور کرواری ہوں کہ عوام آپ سے خوش نہیں ہے عوام ویکسین نہیں چاہتی عوام عوام آپ سے اچھا پاکستان چاہتی ہے اچھے کام چاہتی ہے آپ انہیں اچھے ریلیو دیں آپ انہیں اچھا کھانا بھی نہ ان کا سستہ کر دیں دیکھیں کرونا ویکسین کی اگر بات کی جائے تو جس طرح سے ہم پر مسلط کی جا رہی ہے عوام پر مسلط کی جا رہی ہے بے شک آپ فائدہ کر رہے ہیں عوام کا مگر عوام ایسا فائدہ نہیں چاہتی عوام کو آپ وہ ریلیو دیں جس سے وہ خوش ہو جائے آپ کپڑے کی دکان پر چاہتے ہیں وہاں پر کہ آپ نے ویکسین لگوالی ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کہ کرونا ویکسینیشن کے بغیر آپ کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا آپ پیٹرول ڈلوانے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا آپ کہیں بھی بھی جاتے ہیں کسی ادارے میں جاتے ہیں مارکس کے بغیر پھر بھی نہیں جا سکتے تو وہ کہاں گئی ویکسین سارے لوگ مل جائیں اللہ کری میری یہ ویڈیوز تمام لوگوں تک پہنچ جائے میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے اجازت نامہ ہے کہ میں اجازت دیتی ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے انہی لفظوں پر اگر آپ یہ لکھ دیں کہ آپ کے بچے کو سولہ سالہ تعلیم ہم دیں گے کینٹین پر وہ جو کچھ لے گا وہ ہمارے خرچے میں جائے گا ہم اس کا ذمہ اٹھائیں گے اور وہ انجینئر بن رہا ہے ڈاکٹر بن رہا ہے وکیل بن رہا ہے ٹیچر بننے کے لیے وہ محنت کر رہا ہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں سولہ سالہ تعلیم حاصل کر رہا ہے وہاں آپ یہ لکھیں کہ آپ کے بچے کی یہ سولہ سالہ تعلیم ہمارے ذمہ ہیں اور ہم اس کو سولہ سالہ تعلیم دینے کے بعد پاکستان کا ایک اچھا شہری بنائیں گے اور اسے ایک اچھی جوب دیں گے اور آپ اس پر یہ دستاخت کر دیں کہ آپ کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے مجھے نے لکھتا کہ کوئی بھی پاکستان کا شہری ماں باپ اس پر بات پر اتراز کریں گے بلکہ خوشی خوشی یہ لکھ دیں گے کہ ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا ایک اچھا شہری بنے اور اس کے بعد آپ اسے جہاں چاہیں جوب دے دیں جس طریقے سے چاہیں جس ادارے میں چاہیں آپ پاکستان کی خدمت ہمارے بچے سے لے سکتے ہیں کاش کوئی ایسا آپ کی طرف سے انتظام ہو جائے ان بچوں کے لئے اس کا خرچ آپ بیئر کر لیں ان کو بکس دیں اور ان کی سولہ سالہ تعلیم جو ہے اس کے بعد وہ بچہ آپ لے جائیں آپ اسے جس مرضی فیلڈ میں پاکستان کی خدمت کے لئے آپ اسے وہاں پر پہنچا دیں تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کسی بات کو کسی بھی والدین کو اس بات سے اعتراض ہوگا چاہے پاکستان کی خدمت کے لئے میرا بچہ حاضر ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات کے لئے آپ پاکستان کے والدین سے سیگنیچر لے سکتے ہیں لیکن آپ ایسے کسی کام کے لئے سیگنیچر نہیں لے سکتے کہ جس پر اسے اعتراض ہو اور آپ اسے کہیں کہ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے آپ اسے جھوٹ بھی بنوائیں اور اس پر مسلط بھی کریں تو یہ بہت غلط بات ہے اور جی ناظرین اکرام اگر آپ کو یہ میری بات پسند آئے تو آپ نے اسے ضرور دوسروں تک پہنچانا ہے ایک اچھے پاکستانی ہونے کا ثبوت پیش کریں اور ایسے کام کریں جسے ہم پاکستان کا اور اپنے والدین کا نام روشن کرسکیں تینکیو سو مچ اللہ حافظ